اما بعد محترم سامیائن خواتین اسلام آج کی تلاوت میں تیسوں پارا اما یتسالون مکمل ہوا جس میں تیس پر ساتھ سورتیں اور آیتیں پانچ سو پچاس پر آٹھ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو خبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے پارے کی پہلی سورہ سورہ نبا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَجَانْ لَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ اور ہم نے تمہاری نین کو آرام کا ذریعہ بنایا رات میں ہم سوتے ہیں نین لگتی ہے آرام ہمیں حاصل ہوتا ہے نین کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کرتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیئے کہ نین کی حالت میں ان کے اوپر کچھ نہ لکھو جب ہم بیدار ہوتے ہیں فرشتے ہمارا عمل لکھتے ہیں جب سو جاتے ہیں فرشتے اپنا ریکارڈ بن کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح تمہیں خبر میں جانا ہے خبر میں آرام کرنے کے لئے نیک عمل کرو دنیا میں ہر آدمی سوتا ہے آرام سے سوتا ہے جو بیمار ہو اسے چائن سکون نہیں ہوتی ہے جو صحت مند ہوتا ہے آرام سے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لئے آرام کرتے ہو تھوڑی دیر کے لئے بیدار ہوتے ہو ایک وقت تمہیں مرنا ہے خبر کے اندر ایک لمبی مدت آرام کرنا ہے وہاں چائن سکون چاہتے ہو نیک عمل کرو اگر نیک عمل نہیں ہوگا ہمارے لئے کیا ہے وہاں آرام کرنا تکلیف والا آرام ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن جہنم والوں کو جو بدلہ دیا جاتا ہے برابر کا بدلہ جتنے انہوں نے برائی کی ہے اسی کے مطابق سزا دی جائے گی اور نیک لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتان حسابہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل خیامت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں خیامت کا منظر دیکھ کر کافر یہ خیال کریں گے کاش میں مٹی ہو جاتا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَا کیونکہ مٹی اگر ہو جاتا اللہ کے نزدیک کھڑا ہونا سوال و جواب دینا جہنم میں جانا نہیں ہوتا اس کی تمنہ رہے گی مٹی ہو نہیں سکتا اس کے بعد والی سورہ سورہ نازیات سورت کے آخری میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے وہ خیال کریں گے دنیا میں ہم یہ ایک صبح یہ ایک شام ہم زندگی گزارے جبکہ ان کی عمر ستر سال یا اسی سال ہوتی ہے خیامت کی ہونلاکی دیکھ کر وہ کہیں گے دنیا کے اندر صبح یا شام ٹہر کر آئے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا کے کہتے ہیں ہماری زندگی کیا ہے صبح اور شام تھوڑی مدت ہے اس کے اندر تیاری کر لو آخرت کے لئے وہاں جا کر پشتانہ بیکار ہے اس کے بعد جواری سورت سورہ عبس ابتدائی آیتوں میں ایک واقعہ بیان کیا گیا عرب کے جو بڑے سردار تھے ایمان نہیں لائے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا ہم بھی آپ کی بات سننا چاہتے ہیں ہماری ایک شرط کیا ہے آپ کے ساتھ رہنے والے غریب نچلے درجے کے لوگ ہیں ان کو الگ کر دو ہم پورے سردار آئیں گے ہمارا الگ انتظام کرو ہم آپ کی بات سنیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو آپ نے مان لیا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ ایمان لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کو جمع کر کے دعوتی کام دے رہے تھے اتنے میں ایک اندھے سابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتاتے ہیں جہاں سارے سردار جمع ہوئے تھے وہاں داخل ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ موڑ لیا تو اللہ تعالی آپ کو ڈاٹتے ہیں اسے نہیں کرنا چاہیے وہ آدمی جو اندھا ہے دین کی بات سننے کے لئے آیا اسے آپ چھوڑ کے جتنے جو بڑے سردار بیٹھے ہیں صرف آپ کی بات سننے کے لئے آئے ہیں آپ پر ایمال لانے کے واسطے نہیں آئے ان کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں جو آدمی اندھا ہے دین کو خبول کر کیا وہ آپ کی بات سننے آیا ہے اسے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے ابتدائی آیتوں کے اندر اس واقعے کو بیان کیا اس کے بعد واری سورہ سورہ تکویر سورہ تکویر اس کے بعد واری سورہ سورہ انفتار ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالی نے خیامت سے پہلے زمین کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے سارا واقعہ بیان کیا سورہ تکویر میں اللہ تعالی یہ کہتے ہیں عرب کا رواج تھا اسلام سے پہلے جب بھی بچی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے تھے تو اس آیت میں اللہ تعالی یہ کہتے ہیں قیامت کے دن جتنی بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا اللہ تعالی ان کو زندہ کر کے ان کے ماباپ کے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے تمہارا گناہ کیا تھا کس گناہ کی وجہ سے تم کو زندہ دفن کیا گیا یہ عبرت دنانے کے لئے یہ معمولی گناہ نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اس میں آپ نے یہ بتایا اپنے بچوں کو ختل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے بعد والی سورہ سورہ انفتار ہے اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر آدمی کے ساتھ دو فرشنے ہیں جسے ہم جانتے ہیں کرامن کاتبین سیدھے ہاتھ طرف اور بائیں ہاتھ طرف سیدھے ہاتھ طرف والا ہماری اچھائیاں لکھتا ہے اور بائیں ہاتھ والا ہماری برائیاں لکھتا ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے نگران ہیں تمہاری تمام حرکتوں کو لکھنے والے ہیں اور قیامت کے دن یہیں عمل تمہارے حساب میں پیش کیا جائے اس کے بعد والی سورة سورة تطفیر ناب تول کے اندر کمی بیشی کرنا لوگوں سے پورے پیسے لینا جب تول کر یا ناب کر دینے کی باری آتی اس کے اندر کم کر دینا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے بربادی ہے تو اللہ تعالیٰ سورت کی ابتداء بربادی سے شروع کی ہے وائل کیا ہے بربادی اس کا ایک دوسرا نام کیا ہے جہنم کے ایک وادی کا نام جو ناب تول کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کے اس وادی یعنی وائل کے اندر داخل کریں گے اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا جنت والوں کو خالی شراب پلائی جائے گئے اور شراب کے اوپر سیل لگی ہوئی ہوگی اور اس کی خشبوں مشکشے ہوگی اس کے بعد والی سورہ سورہ انشخاخ ابتدائی آیتوں میں قیامت کا منظر بتایا گیا درمیان میں تاریخ ہوتا ہے روزانہ بڑھتے جاتا ہے چودی رات کو مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح انسان کی زندگی ہے بچہ ہوتا ہے جوان ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَتَرْقَبُنَّ تَبَقَنَ تَبَعَ تم زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پر تم سوار ہوتے اس کے بعد والی سورة سورة بروج اس سورت کے انر اللہ تعالیٰ پرانے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادو گر تھا وہ مرنے کے خریب پہنچ گیا تو اس نے بادشا سے کہا ایک ذہین بچہ میرے حوالے کر دو میں سارا علم اسے سکھا دوں گا میرے بعد وہ تمہارے کام آئے گا ایک ذہین بچہ اس کے حوالے کیا جاتا ہے بچہ اپنے گھر سے جادوگر کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے آتا ہے راستے میں راہب یعنی عیسائی عالم تھا اس کے پاس بھی جاتا ہے ادھر جادوگر کا علم سکھتا ہے ادھر راہب کا علم سکھتا ہے اسی طرح راستے میں ایک بار ایک بڑا جانور تکلیف دینے والا جانور راستے میں بیٹ جاتا ہے لوگوں کو ادھر ادھر جانے نہیں دیتا اس بچے نے خیال کیا اب میرے امتحان کا وقت ہے فتر لیتا ہے یہ کہہ کر مارتا ہے اگر راہب کا دین سچا ہے جادوگر کے دین سے میرے فتر کے لگنے سے وہ جانور مر جایا وہ جانور مر گیا راستہ صاف ہو گیا وہ بچہ راہب کے پاس آ کر کہتا ہے آپ کا دن سچا ہے میں آپ پر امان لاتا ہوں راہب نے کہا اب تیری آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا مگر بادرشاہ کو میرا نام نہیں بتانا تو گاؤں کے سارے بیمار اندھے برس والے اس کے پاس آتے دعا کی درخواست کرتے وہ بچہ کہتا امان لاؤ دعا کرتا شفای اب ہو جاتے بادرشاہ کا ایک وزیر اندھا تھا جب اسے معلوم ہوا وہ بھی دوڑتا ہوا آیا اس بچے نے کہا پہلے ایمان لاؤ ایمان لاتا ہے اس کے آنکھیں دیکھنے والی ہو جاتی ہیں بادرشاہ کے پاس جاتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے تیرے آنکھیں کہاں سے آئیں اس نے کہا میرے رب نے دی اس نے کہا میں تیرا رب ہوں اس نے کہا نہیں اس بچے کا رب تو بادرشاہ اسے ختل کر دیتا ہے پھر بچے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میں رب اللہ تا تو بادرشاہ اپنے وزیروں کو کہتا ہے پہاڑ پر لے کر جا کر اسے گرا دو تو وزیر لے کر جاتے ہیں پہاڑ پر گرانے کی کوشش کرتے ہیں پہاڑ لرستا ہے سارے سپاہی وزیر گر جاتے ہیں بچہ صحیح سالم دربار میں آتا پھر بادرشاہ حکم دیتا ہے اسے کشٹی میں وہ ڈوب جاتے ہیں صحیح سالم آ جاتا وہ بچہ کہتا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہوں ایک میدان میں خجور کے تنے پر مجھے لٹکانو اور تیر لے کر بسم اللہ رب حاضر غلام یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے تیر چلا جاؤں گا تیر چلا آیا جاتا بچہ مرتا سارے گاؤں والے مسلمان ہو جاتے ہیں تو بازشاہ بڑے گڑے کھوٹ کر زندہ لوگوں کو اس کے اندر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں گڑے والے مارے جائیں یعنی جن لوگوں نے ان کو زندہ آگ کے اندر ڈالا تو اللہ تعالیٰ کہتے وہ بربار ہو جائے تو یہ واقعہ سورہ کے اندر بتایا گیا اس کے بعد سورہ تاریخ تاریخ کے معنی رات میں چمکنے والا ستارہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہماری پوشیدہ باتیں راز کی باتیں ظاہر کر دی جائے گی دنیا میں ہم کتنی باتیں چھپاتے ہیں دلوں کے اندر لوگوں کے پاس مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری ہر راز کی بار ہمارے سامن میں ظاہر کر دی جائے گی اس وقت ہمارا کیا حل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے تمہارے لئے کوئی طاقت نہیں ہوگی تمہارے جمعہ کے دن پہلی رکعت میں اور عید کے دن پہلی رکعت میں اس سورت کو پڑھتے تھے اس کے بعد والی سورت سور غاش یا دوسری رکعت میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اس آیت کے انہر اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں جب عبر علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں خران مجید کی آیت آپ کے سام میں پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام جلدی جلدی اپنی زبان کو دہراتے تھے کہیں میں اللہ کی آیت نہ بھول جاؤں تو اللہ تعالی آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ کیا ہے زبان حرکت دینے کی ضرورت نہیں صریف غور سے سنو ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے بھولنے کی نوبت نہیں آئے گی ایسا ہی ہوا جب آپ کے پاس خران کی آیتیں لے کر آتے آپ غور سے سنتے اور جانے کے بعد آپ کے دل میں آیتیں بیٹ جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ کے سام میں آیتیں پڑھ کے سناتے تھا اس کے بکواس بیکار کی باتیں نہیں ہوگی یہ سب سے بڑی نعمت ہیں کیونکہ آدمی ٹائم پاس کے لئے بیکار باتیں بیکار چیزوں کے اندر اپنا وقت گواتا ہیں اللہ تعالی جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ آدمی کو بیکار وقت گوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے بعد والی سورہ سورہ فجر ہے ابتدائی آئے تو ہمیں اللہ تعالی نے فجر کی اور بقر عید کی دس راتوں کی خسم کھائی فجر کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ سلام کسی رشکر کو بھیجتے فجر کی نماز کے بعد بھیجتے خود نبی کریم صلی اللہ سلام نے کہا اللہ میری امت کے فجر میں برکت دے آپ نے برکت کی دعا کی جو آدمی فجر پڑتا ہے اس کے بعد کاروبار کرتا ہے یا باہر نکلتا ہے اس کے لئے برکت ہی برکت ہے جو فجر نہیں پڑتا گھر میں بتائی گئی بخریت کا چان نظر آتا ہے چان راست سے لے کر عید کا دن دن ہوتے ہیں یہ فضیلت والے دن ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دستراتوں کی بڑی فضیلت ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے اس کے بعد والی سورة سورة بلد بلد کیا ہے کعبت اللہ مکہ کا نام اللہ تعالیٰ اس کی عظمت بتاتے ہوئے اس کی خسم کھاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ نے کہا فتح مکہ کے دن مکہ میں آپ داخل ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں جسے چاہے آپ ختل کر سکتے مگر نبی کریم صلی اللہ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا صریف آپ نے تین آجمیوں کے بارے میں کہا اگر وہ کہیں نظر آئے ان کو ختل کر دو مکہ میں آپ داخل ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ مکہ میں حلال ہیں جو چاہے آپ کر سکتے جسے چاہے آپ ختل کر سکتے مگر نبی کریم نے نے ایسا نہیں کیا آپ کے اخلاف کردار دیکھ کر سارے مکہ والے فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گیا اس کے بعد یہ سورہ شمس اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں خد اف لہ من زکاہ وہ آدمی کامیاب ہے جو اپنے نفس کو پاک کیا نفس کے اندر گندگی ہوتی ہے شرک کی گندگی غلازت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے دل کو صاف کرو توحید سے اپنے دل کے اندر بھر دو یہی چیز کیا ہے تمہارے لئے کام آنے والی ہے اس کے بعد سورہ سورہ الائل اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آج میں اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر نیکی اس کے جانے کا موقع نہیں دیتے بلکہ تنگ ہو کر اسی کے نہ رہ جاتا اس کے بعد آری سورہ سورہ زہا اس سورت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو یا تین دن تک بیمار ہو گئے تحجد کو نہیں اٹھے پڑو سن میں ایک عورت تھی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تو اللہ تعالی یہ صورت نازل کیا اور یہ بتایا آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی آپ کے اوپر جو احسانات تھے اللہ تعالی اسے گناتے ہیں اللہ تعالی آپ سے کہتے ہیں آپ یتیم تھے ہم نے آپ کی پرورش کی آپ کی راستے سے بھٹکے ہوئے تھے اللہ آپ پیغمبر بنایا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑا آپ لوگوں کی باتوں کو سن کر تکلیف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں اللہ تعالی کہتے ہیں وَمَّا بِنِ عمَتِ رَبِّ کا فَحَدِّ دیت آپ اپنی جگہ بیٹھ کر سوچئے میرے اوپر اللہ کی کتنے انعامات ہیں اسے یاد کیجئے ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے فرصت کا وقت ہے صبح سے لے کر شام تک میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں اگر ایسا کرے گا تو اللہ تلا اور اسے نعمتیں دے گا لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں خود اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اس کے بعد والی سورہ سورہ علم نشرہ اس سورے کے اندر اللہ نے آپ کے متعلق یہ بتایا اللہ تعالی آپ کے نام کو بلند کیا دنیا میں ہر جگہ پانچ وقتوں کے لئے آپ کا نام ہے آپ کا نام لیا جاتا ہے درود پڑھتے ہیں دنیا میں اللہ کے نام کے بار آپ کے نام کا جو استعمال ہوتا ہے کسی اور کا نام نہیں ہوتا تو اللہ تعالی آپ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ورفانا لکہ ذکرہ ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا اس کے بعد دواری سورة سورة تین ہے اس سورة کے نام اللہ تعالی یہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو اچھی شکل سورت میں پیدا کیا پرانے دور میں لوگوں کا اخیرہ یہ تھا پہلے انسان بندر تھا ترخی کرتے ہوئے انسان تھا اللہ تعالی کہتے بلکل غلط ہم نے انسان کو اچھی شکل وہ سورت میں پیدا کیا آدم علی اسلام کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ان کی اولاد ہیں یا بندر یا کوئی اور مخلوق سے انسان وجود میں نہیں آیا اس کے بعد سورة سورة اخرا ہم جانتے ہیں اس کی ابتدائی پانچ آیتیں جو آسمان سے پہلی وحی کے طور پر غار ہرہ میں ادری تھے ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالی پڑھنے کا حکم دیتا ہے اقراب اسم ربک اللہ دی خلا آپ پڑھئے اس ذات کے نام سے جس نے پیدا کیا ہمیں تعلیم کا حکم دیا گیا اللہ تعالی اپنے پیغمبر کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں ہم پڑھنے والی قوم ہیں مگر افسوس کہ ہم تعلیم سے دور ہیں اس کے بعد والی سورة سورة قدر اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے شب خدر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں شب خدر کیا ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے بیٹھتے ہیں اسی کی تلاش میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی وہ شب خدر کا عجر ہم کو پوری طرح عطا فرمائے اس کے بعد والی سورة سورة بیینہ اس سورت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ علیہ عبی عبی رضی اللہ تعالی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے یہ سورت آپ پڑھنے کے لئے کہا وہ پریشان ہو گئے انہوں نے کہا یہ سورت آپ کے اوپر اتری اور ہم آپ کے زبان سے سورت کو یاد کی ہیں انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی پوچھتے ہیں کہ اللہ میرا نام لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام کہتے ہیں اللہ تعالی تمہارا نام لیا اور اللہ تعالی آپ کے پاس یہ سورت سنانے کا حکم دیا اس سورت کے انہوں یہی کہتے ہیں ہم جو بھی عبادت کرے اللہ کے لئے کرے اخلاص ہونا چاہیے دکھاوا ریاکاری نہ اس کے بعد والی سورت سور زلزال اس سورت کے انہوں بتایا گیا خیامت کا زلزال جو ہونے والا ہے بڑا سخت ہوتا خاص طور پر یہ بتایا گیا جب زمین میں زلزال ہوگا زمین ہر انسان کی کرتود کو بتائے گی زمین کہے گی تو دنیا میں میرے اوپر چلتا پھرتا رہا تو نے جو کچھ کیا اس کے سام میں بیان کر دائے گی آدمی پریشان ہو جائے گا دنیا کے اندر زمین خاموش تھے مگر آج مو کھل کے میرے خلاف گوائی دیتی ہے اس کے بعد والی سورت سور آدیان اس سورت کے اندر اللہ نے گھوڑوں کی خسمیں کھائی ہیں گھوڑا کیا ہے انسان کا وفادار جانور ہے گھوڑا کیا ہے اپنے آخہ کی بات سنتا ہے گرمی کا موسم ہو سردی کا موسم ہو فترلی زمین پر جانا ہو ریت کی زمین پر جانا ہو دشمن کے درمیان میں جانا ہو گھوڑا کیا ہے اپنے آخہ کی بات سنتا تو اللہ کہتے ہیں یہ جانور کے اندر وفاداری کیسے آئی مالک کیا ہے صبح و شام چارہ دالتا ہے تو اللہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تم کو پیدا ہونے سے مرت تم روزی دیتا ہوں تم میری عبادت کیوں نہیں کرتے ہر جگہ میری ناشکری کرتے ہوں اس کے بعد والی سورة سورة القاری قاری کیا ہے قرآن یعنی قیامت کا ایک نام ہے اللہ تعالی کہتے ہیں قیامت کے دن جن کا تراد بھاری ہوگا تو وہ کیا ہے خوش ہوں گے اور جن کا تراد حلقہ ہوگا برے لوگ وہ جہنم میں جائیں گے اس کے بعد والی سورة سورة تکاسر قیامت کے دن اللہ تعالی تم کو جتنی نعمتیں دیا ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کوئی نعمت چھٹنے والی نہیں ہم اللہ کی نعمت کو حاصل کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے بھل جاتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک ہر نعمت کا ریکارڈ ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس نعمت کے بارے میں سوال کریں گے اس کے بعد والی سورہ سورہ اثر اثر کے معنی زمانہ اللہ تعالی زمانے کی خسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں سارے لوگ کیا نقصان میں ہیں نقصان سے بچنے والے لوگ کون ہیں جو ایمان لائے نیک عمل کی ہے سبر کی وسیعت کی کی غیبت کرتے ہیں لوگ کے عائب بیان کرتے ان کے لئے بربادی ہے ان کے لئے ہلاکت ہیں جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اللہ تعالی کہتے ہیں غیبت کرنے والوں کو اللہ تعالی جہنم کی اس وادی کے اندر داخل کریں گے اس کے بعد والی سورت سور فیل یہ مشہور واقعہ میں کنکر لے کر آئے تھے ہاتھیوں پر ڈالتے ہیں وہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں تو اللہ تعالی اپنی خدرت اس سورے کے اندر بیان کرتے ہیں ایک بڑے جانور کو بڑے فوش کو اللہ تعالی چھوٹے پرندوں کے کنکروں سے اللہ دنیا سے فنا کر دیا اس کے بعد دوالی سورہ سورہ خوریش اللہ تعالی خوریش کے بارے میں یہ کہتے ہیں سال میں دو سفر کرتے تھے ایک گرمی میں ایک سردی میں جب بھی سفر کرتے کوئی ان کے سفر میں رکاوٹ نہیں بنتا تھا ان کا مال آرام سے مکہ سے جاتا پھر مکہ میں آرام سے آتا کوئی ان کے مال پر حملہ نہیں کرتا کیوں حملہ نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں یہ قابط اللہ کے ذمہ دار ہیں وہی دوسرا اگر کوئی اپنا مال لے کے جاتا راستے میں لٹ جاتا تو اللہ مکہ والوں سے کہتے ہیں میرے گھر کی وجہ سے تم کو عزت ملی میرے گھر کی عبادت کرنا بعد والی سورہ سورہ معون اس میں اللہ کہتے ہیں جو لوگ سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے بربادی نماز کیا ہے اخلاص کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے اس کے اندر غفلت سستی نہیں ہونا چاہیے سستی کرنے والے غفلت کرنے والے دکھاوے کے لئے نماز پڑھنے والے منافقین تھے اللہ اس سے منع کرتے ہیں اس کے بعد والی سورہ سورہ کوسر کیا ہے جنت کی ایک نہر ہے خیامت کے دن نبی کریم اپنے ہاتھ سے اپنے امت کو حوض کوسر کا پانی پلائیں سورہ کے آخر میں اللہ یہ کہتے ہیں آپ کا دشمن کیا ہے بے نام و نشان ہے نبی کریم صلی اللہ سلام کے فرزن حضرت عبراہیم رضی اللہ عنہ کا انتخال ہو گیا اور والوں نے کہا آپ کا خاندان ختم ہو گیا کیونکہ مرد بچے سے خاندان آگے بڑھتا ہے آپ کے اولاد نہیں ہیں تو اللہ اللہ کہتے ہیں آپ کے دشمن کیا ہیں بے نام نشان ہیں مگر اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو دنیا کے اندر روشن کر دیا آپ کے جتنے دشمن تھے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان کو سبخ سکھ دیا نبی کریم صلی اللہ سلام ایران کے باشا کے پاس خط لکھے بھیجتے ہیں وہ خط پڑھ کر آپ کے خط کو پھار دیتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ سلام کو معلوم ہوا تو آپ نے بدوہ کی اور آپ نے کہا اے اللہ اس کی حکومت کو بھی تو برباد کر دیا اس کا بیٹا اسے ختل کر کے وارث ہو گیا بری طرح اس کی موت واقع ہوئی اس کے بعد والی سورة سورة کافرون کافرون نے نبی کریم صلی اللہ سلام کے پاس آ کر کہا ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے آپ بھی ہمارے معبدوں کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا صریف ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تمارا دن تمارے سال ہمارا دن ہمارے سان اس کے مکہ کے موقعے پر بے شمار لوگ دین کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ سورت کے اندر بشار سناتے ہیں اس کے بعد والی سورت سور لہب نبی کریم صلی اللہ سلام کا چچا ابو لہب تھا وہ آپ کو تکلیف دیتا تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی ام جمیل تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ سلام کو تکلیف دیتی تھی تو اللہ نے دونوں کے جہنم کی جو سزا ہے اس سورت کے اندر بیان فرمائی اس کے بعد والی سورت سور اخلاص ہے اس سورت کے اندر اللہ نے یہ بتایا اللہ اکیلا ہے بے نیاز ہے او نہ کسی کا بیٹا ہے او نہ کسی کا باپ ہے اس کے برابر کوئی نہیں اس کے بعد سور فرح سور ناس نبی کریم کے اوپر جادو ہوا تو اللہ نے توڑ کے توڑ پر یہ دو سورت نازل کی نبی کریم کی عادت تھی روزانہ سور اخلاص سور فرح سور ناس پڑھ کے اپنے ہاتھ میں پھوک کے اپنے سارے جسم پر پھر لیتے تھے جب آپ بیمار ہو گئے آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی دعا پڑھتی یعنی یہ تین سورتیں پڑھتی پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر پھوک دیتی تو اگر آج کے پارے میں یہ چند اہم باتیں ہمارے سام میں آئی اللہ تعالی سے رعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو خوران مجید پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے سلام علیکم